مفتی طارق مسعود حاصل کر رہا ہے لیکن اسے یہ پتا نہیں ہے میں اپنے آپ کو کتنی بڑی آزمائش میں ڈال رہا ہوں اب مجھے پوری زندگی کے لیے چرس چاہیے تو یاد رکھو جو اپنے آپ کو گناہوں میں دھکیل رہا ہے بات اس عدکارہ پر چلی تھی نا اس نے شروع میں ہی سٹیپ لے لیا ریورس گیر لگا دیا بچ گئی اگر وہ گھس جاتی تو پھر یہ برائیاں کسی حد تک انسان کی مجبوری بن جاتی ہیں توبہ کا دروازہ تو کھلا ہے نوے سال میں بھی کوئی توبہ کرے گا اللہ توبہ قبول کرے گا اور کرتے بھی ہیں لوگ کرتے بھی ہیں لیکن ہر آنے والا دن توبہ کو مشکل سے مشکل بنا دیتا ہے مشکل سے مشکل اور ایک بات کا خوب خیال کرنا چاہیے کہ جب اس قسم کی کوئی ایکٹر شو بیس کی دنیا چھوڑتا ہے توبہ کرتا ہے چھوڑتا ہے یا چھوڑتی ہے تو شیطان ایک چیز میں بہت ورغلاتا ہے کہ تم شہرت کی بلندیوں پر پہنچ سکتے تھے تم نے اپنی زندگی کو برباد کر دی کیونکہ دنیا بظاہر اندھیری نظر آتی ہے تو ایک چیز سوچنی چاہیے کہ جو اس شہرت کی دنیا انتہا کو پہنچے ہیں ان کا انجام کیا ہوا کیا وہ انجام میں بھی خوش تھے جو فلمی اداکار یا اداکار آئیں جوانی میں بہت اوپر تک پہنچیں کیا بڑھاپے میں بھی ویسے ہی ہیں یا بڑھاپے میں ڈپریشن میں جا رہی ہیں کیا ہو گیا بھائی کیا بڑھاپے میں وہ عزت ہے ان کی آپ کہہ سکتے ہیں بڑی عزت ہے اب بھی انٹرویو آتے ہیں وہ صرف انٹرویو کی حد تک ہے اس کے بعد کوئی بھی کیوں پوچھے گا کیا لگتی ہے بھائی کیوں پوچھیں گے آپ تو وہ لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں ایک دفعہ مجھے ایک صاحب کہنے لگے یار وہ اتنے پرانے پرانے ایکٹر ابھی بھی آ رہے ہیں ٹی وی میں ان کی تو اسٹیج پہ بھلا گیا بڑی عزت ہوتی ہے میں نے کہا وہ آپ جا کے ریسرچ کر لینا اسٹیج پہ ہوگی اس کے اترنے کے بعد جب گھر چلے جائیں گے پھر بیٹا نہیں پوچھ رہا ہوتا بیٹا بھی صرف میڈیا کے سامنے پوچھ رہا ہوگا کیمرے کے سامنے میرے ابا میرے ڈیڈی پاپا جی انہوں نے اتنا قوم کے خدمت کی جیسے کیمرہ ہٹے گا وہ کہہ گا پاپا کیونکہ وہ کہہ گا یار انہوں نے تو لائف کو انجوائے کیا اب میں ان کے پاؤں دباؤں میں ان کی خانسیاں برداج کروں میں سارے دن کی خدمت کروں میرا دماغ خراب ہے بھئی چونکہ جب آپ نے قوم کو یہ سکھایا کہ انٹرٹینمنٹ ایک اچھی چیز ہے تو ماں باپ کی خدمت کرنا یہ تو بڑا ٹف کام ہے جو خدمت حقیقی خدمت جو اسلام چاہتا ہے جو ہم سے انسانی فطرت چاہتی ہے وہ تو بڑا مشکل کام ہے ہم ایسے لوگوں کو جانتے ہیں امریکہ کا ویزا آیا وہاں نہیں گئے کیا یار باپ بیمار ہے میں امریکہ نہیں جائے پوری زندگی کے لیے اپنا فیوچر داؤں پہ لگا دیا کہ یار بڑے باپ کو چھوڑ کے کیسے چلا جاؤں کیونکہ ان کے ضمیر نے ان کو اجازت نہیں دی تو کیا یہ کر سکتے ہیں یہ لوگ جو انٹرٹینمنٹ کی دنیا میں نام پیدا کرنا چاہتے ہیں وہ کہتے ہیں ماں باپ بن سکتے ہیں اور ان لوگوں کے لیے تو اور مشکل اس لیے ہوتی ہے کہ بڑے ماں باپ کے ایک آدھ بچہ ہوتا ہے پورا بوجھ اسے ایک بچے پہ آیا وہاں ہوتا ہے کیا خیال ہے جو مذہبی لوگ ہوتے ہیں ان کے تو چلو بچے بھی زیادہ ہوتے ہیں نا تو بھئی اگر ماں باپ بڑے ہو گئے تو ہر بچہ خدمت کی کوشش کرتا ہے اور نمبر نمبر کم آتا ہے اور جن کے ایک ہے ان کے تو بچے ہی نہیں ہوتے نا ان کے تو ایک ایک دو دو جذبہ بھی نہیں ہے خدمت کا وہ بھی صرف کیمرے کے سامنے جذبہ ہے اور اوپر سے ہے بھی ذمہ داری بھی ایک دو پر آ رہی ہے اور ابھی اس کا ٹائم شروع ہوا ہے کیونکہ شادی اببا نے دیر سے کی تھی جب بڑے ہوئے تو بچہ اب جوان ہوا ہے تو یہ اتنی ساری ٹینشن ان کے ساتھ مل جاتی ہیں کہ ان کی فیملی جو جو گھرے لو محول ہے وہ بری طرح متاثر ہوتا ہے آپ کا گھری سکون نہیں سب سے زیادہ سکون انسان کو گھر میں ملتا ہے تب ہی تو جہاں بھی تھکا ہوگا بھاگے گا کہاں گھر وہ گھری نہیں ہے آپ کا پبلک تھوڑی آپ کو سکون دیتی ہے بڑے بڑے علماء ہم نے دیکھے ہیں ان کے بڑے بڑے لوگ تھے جو اقیدت اور محبت کے دعوے کیا کرتے تھے حضرت جی آپ کے جوتے آپ کے جوتے ہم اٹھائیں گے بیمار ہو گئے ایک آت دن خدمت کی پدلی گلی سے نگل لیے بچے سوالتے ہیں ان کو اولاد چھوڑ گے نہیں جاتی تو اب آپ مجھے ایک بات بتاؤ کہ بڑاپے میں یہ حال ہو تو یہ جوانی ہمیشہ تو نہیں رہتی تو اس بڑاپے کو بھی تو دیکھا کرو نا مہار پاس نے عجیب لوگ آتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ میں کسی ہیروین پہ عاشق ہو گیا ہوں اور میں ہر وقت اس کی فلمیں دیکھتا رہا میں نے اسے ایک بات کی میں نے کہا دیکھو تم ایسا کرو انیس سو پچھتر کی کسی ہیروین کو نکالو گوگل پہ ویسے تو آپ یہ کام نہ کریں لیکن ایک آدمی برائی میں مفتلا ہے تو اس کو تو بتایا جائے گا وہ تو آلریڈی بدنظری کر رہا ہے میں نے کہا گوگل پہ انیس سو پچھتر یا انیس سو اسی کی ہیروین نکالیں جو اس زمانے میں بڑی ہٹ پر تھی اور دیکھیں انیس سو دو ہزار انیس میں وہ کیا حشر ہوا ہے اس بیچاری کا دو ہزار انیس میں اس کی شکل دیکھیں آپ انہوں نے دیکھ کے بتایا اللہ کی پناہ میں نے کہا یہ وہ ہیروین ہوگی کہ دو ہزار انیس سو اسی میں اس پہ بھی لوگ مرتے تھے اور یہی ان کے جذبات تھے جو تمہارے اب ہیں لیکن دو ہزار انیس میں اس کو کوئی لفٹ کرانے کے لیے تیار بولو بھائی نہیں ہے تو یہ سوچنا چاہیے شہرت کو بہت جل کے آئے زوال ہے کیونکہ شہرت کی بیس ہی درست نہیں ہے بھائی بیس ہی غلط ہے لیکن جب عورت نکاح کر کے گھر میں آتی ہے شادی ہو کے گھر میں آئے گی جوان ہے شہر کو محبت ہوگی عمر جیسے جیسے زیادہ ہوگی اولاد بھی ہوتی ہے تو شہر کو اس بیس پہ محبت ہوگی کہ برسوں سے میرا اس کا ساتھ ہے ہمارے حضرت فرمائے کرتے تھے بیوی سے حقیقت میں محبت بڑھاپے میں ہوتی ہے حقیقی محبت کا پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایک طویل عرصہ ساتھ گزار دیا نا اور وہ پھٹے بھی ختم ہو چکے ہوتے ہیں بڑھاپے میں وہ لڑا لڑا کے مر مر کے نا ایک دوسرے کو تانے دے دے گئے بلتے ہیں اب چھوڑو یار میرے پاس ایک دوہ ایک فیملی آئی تو وہ لڑا بہت لڑ رہے تھے میہیں بیوی میں نے آدمی سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے اس نے بتایا کہ پچاس یا پچپن سال خاتون سے میں نے پوچھا سچی مچھی کی عمر بتا دیں خواتین کہاں بتاتی ہیں میں نے کہا مجھے بتا دیں کسی وہ نہیں بتاؤں گا میں انہوں نے بتایا کہ بتا نہیں پینتالیس سال یا کتنے سال میں نے کہا شادی کو کتنے سال ہو گئے انہوں نے کہا بیس سال یا پچیس سال میں نے کہا پانچ دس سال دس پندرہ رہ گئے ہیں بس زیادہ تر عمر تو کیا ہو چکی ہے میں نے کہا اب بھائی اتنے پیس پچیس سال آپ لوگوں نے لڑا لڑکے کسی بھی طرح گزار دیئے اب آپ کی مرضی ہے لڑکے گزاریں یا محبت سے لیکن اب تھوڑے سے رہ گئے ہیں تو کیا کرنا ہے لڑا لڑا کے بھائی آپ بولو یار تم جیسے ہو میں نے اس کے میاں کو بولا کہ اب یہ بدلنے والی نہیں ہے کیونکہ بیس سال میں تم پھڑے باری کر کر کہ اب اس وقت نہیں صدری اب کان سے صدرے گی اور میں نے اس خاتون کو کہا آپ کے میاں بھی اب صدرنے والے بھائی پچیس سال لڑا لی نا صدرنے کے لئے نہیں صدرے میں نے کہا آپ جیسے یہ ٹیڑی میڑی ہے آپ اس کو برداشت کریں اور جیسا یہ ٹیڑا میڑا ہے آپ اس کو اب میں نے کہا دونوں الگ ہوگے نہ آپ کو کوئی رشتہ ملے گا اور نہ کیا خیال ہے بھائی یا تو ہو نا کہ آپ کو اس سے اچھی مل رہی ہو اس کو اس سے اچھا مل ہے کہ کوئی بھی نہیں لفٹ کرائے گا اب سر پھوڑے ایک دوسرے کا لڑے بولیں لیکن ہم نے ساتھ چھوڑنا نہیں ایک دوسرے کا دیکھو بیگم نہ تمہیں میرے جیسا کوئی ملے گا اور نہ مجھے تمہارے جیسا کوئی ملے گا تو یہ سوچ سوچ کے انسان کو بڑا بے میں محبت ہوئی جاتی ہے اور ویسے بھی ہو جاتی ہے کہ یار بچوں اور مجبوری بن جاتی ہے بچوں کی ماں ہیں تو جو اللہ نے عورت کو گھر بسانے کا حکم دیا بھئی ادھر گھر آئے گی شوہر کی محبت ملے گی اس کے بعد جیسے جیسے بوڑی ہوگی تو ایک بات دل کی گہرائیوں سے بتاؤ ماں جتنی بوڑی ہو اتنی زیادہ اچھی لگتی ہے کہ نہیں لگتی بولو نا بھائی کیونکہ اللہ کہتے ہیں وَمَن نُعَمِّرُهُ نُنَكِّسُ فِي الْخَلْقِ جو بھوڑا ہوتا ہے نا وہ بچپنے کی طرف آ جاتا ہے تو اس میں یعنی اس میں جو ہے نا ایک اللہ فطری حسن پیدا کر دیتے ہیں اس میں وہ چلاکیاں کیا ہو جاتی ہیں ختم تو وہ اور زیادہ چھلکباں جتنی بوڑی ہوتی ہے اس کی گود میں سر رکھنے کا اتنا زیادہ مزا آتا ہے اور عزت بڑھتی ہے اس کی جتنی بوڑی ہوگی تو یہ وہ زندگی ہے جو اللہ اس کے رسول نے ہمیں دی ہے آپ نے جو لوگوں کو جو میڈیا جس طرف لے کے جا رہا ہے تو میرے بھائی اس پہ حضرت مجزوب رحمت اللہ علیہ کا شیر ہے رنگ رلیوں پہ زمانے کی نہ جانا اے دل یہ خضاں ہیں جو بانداز بہار آئی ہے یہ ہے خضاں لیکن اس کا سٹائل بہار والا ہے یہ ایسے ہے جیسے ہیروین ہے بدبودار چیز ہے لیکن وہ پھولوں کی سیج میں رکھ کے پیش کی جا رہی ہے اور آپ اس کے اوپر سجے ہوئے پھول دیکھ کے متاثر ہو رہے ہیں یہی نہیں دیکھ رہے کہ ان پھولوں کے اندر گند بھرا ہوا ہے تو بھائی یہ جو ایاشی والی زندگی ہے شراب کباب والی زندگی ہے یہ نیچرل نہیں ہے اس میں وقتی سکون ہے آج تک کوئی شرابی میں نے سکون میں نہیں دیکھا وقتی سکون ملتا ہے اس کے بعد پہلے سے زیادہ ڈپریشن میں خودکشیاں تک کر لیتے ہیں بس میں ایک چھوٹا سا واقعہ سنا کے بات ختم کرتا ہوں کہ ہمارے ایک دوست جرمنی میں انہوں نے پنجاب میں کسی شادی کی مووی دکھائی اپنے کسی دوست کو اور وہ پنجاب میں لبرل قسم کے لوگ تھے وہ شادی میں ناچ رہے تھے تو اس انگریز نے پوچھا کہ ان لوگ نے پی بھی ہے شراب پی بھی ہے تو کہتے ہیں میں نے کہا بھائی ہم لوگ پیتے بھی تھے وہ ٹھیک ہے ناچ رہے ہیں وہ تھوڑے سے موڈرن فیملی ہے لیکن اتنے موڈرن نہیں ہیں کہ پینا بھی شروع کرتے ہیں خاندانی لوگ ہیں تو وہ کزن وزن ناچ رہے تھے شادی میں تو وہ انگریز کو دکھائی تو انگریز کہنے لگا یہ پیے بغیر اتنے خوش کیسے ہو جاتے ہیں ہے یعنی شراب بھی نہیں پی پھر بھی اتنے خوشی سے ناچ رہے ہیں یعنی اس کو حیرانگی ہو رہی تھی یار اتنے خوش پیے بغیر تو میں نے اس لڑکے سے کہا میں نے کہا دوبارہ جرمنی جاؤنا تو ان کو کہنا کہ ایسے بھی لوگ ہیں جو ناچے بغیر خوش ہوتے ہیں نہیں آری بات یہ خوش ہونے کے لیے کم از کم ان کو ناچنا تو پڑھ رہے ہیں نا آپ کو اس پہران ہے کہ صرف ناچ کے خوش ہو رہے ہیں پینا نہیں پڑھ رہا میں نے کہا ایسے بھی بہت ہمارے ملک میں ہول سیل کے حساب سے ایسے لوگ ہیں جنہیں خوش رہنے کے لیے ناچنے کی بھی ضرورت وہ بیٹھے بیٹھے خوش رہتے ہیں جہاں بیٹھے میں کیا ہیں الحمدللہ خوش ہیں وہ تو اللہ نے جو ہمیں ایک غم اللہ کی طرف سے آئے تو ایک الگ بات ہے ایک غم ہمارے اپنے بنائے ہوئے تو یہ جو موویز ہیں فلمیں ہیں ڈرامیں ہیں یہ جو انٹرٹینمنٹ جو بے ہیائی کو پروموٹ کر رہا ہے میرے بھائی اس میں صرف وقتی فائدہ ہے وقتی سکون ہے لیکن یہ چیزیں آپ کو آہستہ آہستہ بے سکونی کی طرف خاندانی نظام بھی تباہ کرتی ہیں اس کا سب سے آپ کو جب اپنی بیوی اچھی نہیں لگے گی تو بھائی کیا فائدہ ایسی زندگی کا جب اتنی ہیروینز آپ نے دیکھ لی حضرت حکیم اختر صاحب فرمایا کرتے تھے نا نظر کی حفاظت کرو تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا اپنی بیوی اچھی لگے گی کیونکہ دیکھنے کو اور کچھ ملینی رہا ہے اس سے محبت ہوگی تو گھر میں بیوی سے محبت تو اس سے زیادہ سکون کی کوئی چیز ہو سکتی ہے جو آپ کی ہے جو آپ کو چھوڑ کے نہیں جائے گی اولاد سے محبت تو اس سے زیادہ کوئی سکون کی چیز ہو سکتی ہے کیوں تو آپ کے ہیں تو اولاد کو ماں باپ سے ماں باپ کو اولاد سے بھائی بہنوں میں آپس میں یہ جو آپ کی کیمیلٹی ہے یہ اگر پرسکون زندگی ان کی ہو جائے تو اللہ کی قسم انسان کو دنیا میں جنت جیسا مزاہ آنے لگتا ہے اور ہمارے ہاں سب سے بڑا مسئلہ کہاں ہے گھروں کا باہر بڑے خوش گھر میں آتا ہی بے سکونی تو اسی وجہ سے جو چیز اللہ نے سکون کے لیے بنائی وہ اس میں ہے نہیں باہر سکون تلاش کرتا پھرتا ہے تو شہرت مل جاتی ہے پیسے مل جاتے ہیں سکون کا بڑا غرق ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں سکون کے لیے ان کاموں کی توفیق اطاف فرمائے جو اللہ نے بتائے ہیں جو ہماری فطرت کا حصہ ہیں سبحانک اللہ ہم بھی ہم دیگا نشہدو اللہ الہ الا انتا استغفیر وانتو بھی لئے مفتی طارق مسعود فیمس سکولر